بدایوں میں دو معصوم بچوں کی حتیہ کے دوسرے آروپی جعوید کو پولیس نے بریلی سے گرفتار کر لیا سوشل میڈیا کے ذریعے وارل ویڈیو سے پتا چلا کہ جعوید پولیس کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتا ہے جس کے بعد پولیس نے اسے بریلی سے گرفتار کیا جعوید کی گرفتاری کے بعد پولیس کو امید ہے کہ معصوم بچوں کی حتیہ کا راز کھل پائے بدایوں میں دو معصوم بچوں کی دھاردار حتیہ سے حتیہ کے گتھی ابھی سلج نہیں پائی ہے معصوم بچے کو پڑوز کی دکان چلانے والا ساجید اور جعوید نے کلہ ریت کر مار ڈالا حالانکہ پولیس نے آروپی ساجید کو جوابی کاروائی میں مار گرائیا ہے جبکہ دوسرا آروپی ساجید کا بھائی جعوید بھی پولیس کی پکڑ میں آ چکا ہے پولیس کا ماننا ہے کہ جعوید سرنڈر کرنے کی بھراک میں تھا لیکن اس سے پہلے ہی اسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے دیکھیں اس دوہرے حتیہ کان کا جو دوسرا آروپی تھا جعوید آروپی ساجید کا بھائی اس کے گرفتاری آج جنپدی پولیس کے دوارہ کی گئی ہے اس کے دوارہ پولیس کے دباؤ اور جو اس پر انام کرائے گیا تھا اس کے دباؤ میں اس نے آج بریلی میں بارہ دری تھانے کی جو سیٹلائٹ چوکی ماؤس میں آتن سمارپن کیا تھا اور اپنا ایک ویڈیو بھی اس میں وائرل کر لیا ہے جب اس ویڈیو کو سوچنا ملی ہم نے سوچنا کو پوشٹ کیا اور ادھکاریوں سے واردہ کرنے کے بعد اب ہماری ٹیم اس کو لے کر کے واپس آ رہی جہاں اسے پوست آج کر کے اگلی تکھوں کا اپتہ لگایا ہے پولیس کو امید ہے کہ آروپی جعوید کی گرفتاری کے بعد ماسوموں کی ہتیا کے راج پاس ہو سکتے ہیں خبر ہے کہ بدائیوں میں واردہ کے بعد جعوید موبائل بند کر دلی بھاگ گیا تھا دیر رات اس تھانیے لوگوں نے بریلی کے سیٹلائٹ بس سٹینڈ پر پکڑ کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا جعوید بریلی سے گرفتار ہو گیا ہے جعوید کو بارہ دہری پولیس نے گرفتار کیا ہے اس ماملے میں سست نے بیان دے کر کہا ہے کہ جعوید کا ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور شوشل میڈیا کی جب پولیس نے جانج کری تب یہ پتا چلا کہ آروپی جعوید دلی گیا تھا اور دلی سے وہ اپنے انکانٹر کے ڈر سے بھاگتا ہوا بریلی پہنچ گیا اور اس کے بعد آروپی کو بارہ دہری پولیس نے گرفتار کر لیا ہے دراصل پولیس کو سوشل میڈیا پر جعوید کا بیڈیو وائرل ملا جعوید پر پولیس نے پچیس ہزار کا انعام بھی رکھا تھا جیسے ہی اس کا بیڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا لوگوں نے اسے بھرے لی میں پہچان لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا آپ کو وہ بیڈیو بھی دکھاتے ہیں جس میں جعوید لوگوں سے اپنی بے گناہی کی بات کر رہا ہے پولیس اب اس تھیوری کی تلاش میں ہے جس کے کارن ان درندوں نے دو ماسوموں کی ہتیا کی فلحال اس ہتیاکان میں مکھیاروں پیس انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے اور جعوید کو برے لی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جبکہ اس کے پیتا اور چاچا بھی پولیس کی گرفت میں ہیں ایسے میں اب پولیس ہتیا کے موٹیپ کی چھان بین کر رہی ہے نیو جیٹین کے لیے بدائیوں سے چترنجن کے ریپورٹ فلحال جعوید بھی پولیس کی گرفت میں آ چکا ہے اب پولیس کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی ہے ہتیا کے موٹیپ کو سمجھنا آخر ساجد نے دو ماسوموں کی ہتیا کیوں کی جبکہ پیڑیت پریوار والوں نے پیسے کے لئے اندین کی بات کرنی بدائیوں میں دو ماسوموں کی بیرہمی سے ہتیا کے معاملے میں دونوں ماسوموں کی پسٹ مارٹم ریپورٹ میں چوکانے والا کھلاسہ ہوا ہے آروپی ساجد نے آیوش اور آہان پر تیئی سکر کیے تھے گلہ کٹنے کے بعد سینے پیٹھ اور ہاتھ پیر پر تاور دوڑوار کیے آیوش کے شریر پر چودہ جگہ اور آہان کے شریر پر نو جگہ گھاو ملے ہیں آروپی ساجد کی بھی پسٹ مارٹم ریپورٹ آ گئی ہے مٹویڑ میں آروپی ساجد کے شریر پر تین گولیاں لگی ہیں پولیس نے اس ہتیا کان کے آروپی کو انکاؤنٹر میں ٹھیر کر دیا اور بھائی جعوید کو بھی گرفتار کر لیا اب سب سے بڑا سوال اس ہتیا کے پیچھے موٹیو کو سمجھنا ہے جو ساجد کی موت کے ساتھ ہی مطفن ہو چکے ہیں لیکن بھائی جعوید کے گرفتاری کے بعد پولیس کو نئی امید جگی ہے ہتیا کان کے تھیوریس سمجھنے کے لیے پہلے بیک گراؤنڈر سمجھ لیتے ہیں بال کٹنے کے دکان چلانے والا چوبیس پچیس سال کا ساجی اپنے بھائی جعوید کے ساتھ دکان کے سامنے رہنے والے آیوش اور اہان کے گھر پہنچا دو منجیلہ مکان کے گراؤنڈ فلور پر اس کی ملاقات سب سے پہلے ماسوموں کی دادی سے ہوئی بولا پانچ ہزار روپے ادھار چاہیے دادی نے بچوں کی ماں کی طرف اشارہ کیا اور ماں نے پتی کو فون کرنے کی بات کہی ساجید انتجار کرنے کے لیے گھر کے پہلی منجیل پر چلا گیا اور جہاں بچوں کی ماں پارلر کا کام کرتی ہے اس دوران ساجید کا بھائی جعوید نیچے ہی رہا گھر پر آئے مہمان کے لیے چھ سال کا ماسوم آہان پانی لے کر پہلی منجیل پر پہنچا اور جب تک وہ کچھ سمجھ پاتا اس درندے نے اس کا بیرہمی سے قتل کر دیا ایک کے بعد ایک کئی حملوں سے ماسوم نے تڑپتے ہوئے وہیں دم توڑ دیا پہلی منجیل سے آئی آواز سن کر گیارہ سال کا بڑا بھائی آیوش پہنچا لیکن درندے نے اس کو بھی سمجھلنے کا موقع نہیں دیا اور بڑی ہی بیرہمی سے اس کا بھی قتل کر دیا بھائی کے پیچھے پیوش بھی پہنچا جو ماسوم آہان سے بڑا اور آیوش سے عمر میں چھوٹا ہے درندے نے پھر اس پر بھی دھاوا بولا اسے چھوٹ لگی لیکن کسی طرح سے وہ جان بچا کر بھاگ نکلا وہ جس سیلوم والے بھائی تھے وہ لوگ آئے تھے تبھی تبھی اوپر میں چھوٹے بڑے بھائی کو اوپر لے گا سرکتان کیوں مارا پھر مجھے بھی مارنے لگا میں نے ان کا چاہ کو ہٹا کر ان کو دھکا دے کر نیچے بھاگ آیا دکان جاتی تھے آپ اس کی کبھی کٹنگوں نہیں کرانے انہیں کہ یہاں جاتا تھے انہیں کہ یہاں روز کٹنگوں نہیں کرتا تھے انہیں کہ جاتے دیکھا تھے تو اس ٹائم کبھی کچھ اس نے کہا ہویا کبھی غلط طریقے سے بات چیت کی ہو کبھی کچھ غلط نہیں لگا تو کل جب یہ آیا تو کتنی لوگ آئے تھے دو لوگ آئے تھے دونوں یہی دکان میں کام کرتے تھے دونوں کی دکان نہیں دو ماسوموں کی ہتیاں کے بعد دونوں آروپی بھائی گھر سے بھاگنے لگے محلے کے لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی لیکن ساجید اور جاوید فرار ہو گئے لوگوں کی بھیڑ بچوں کے گھر پہنچی جہاں ماتم پھیلا تھا بے سود دادی اور ماں آواک پیوش کو دیکھ کر لوگوں کا دل کراہنے لگا لیکن جیسے ہی لوگوں کی نظر ماسوموں کے سوبر پڑی کروڑا اور درد سے بھری بھیڑ آکروشیت ہو گئی لوگوں کا گصہ شہر کی سڑکوں پر دکھا آگ جنی ہوئی توڑ پھڑ ہوئی اور ہر طرف کو حرام مچ گیا پولیس بھی موقع پر پہنچی تو ماسوموں کو اس حال میں دیکھ کر کانپ گئی لوگوں کو سمجھا بجھا کر لوگوں سے بات کی جانکاری ملی کی درندے پاس کے ہی جنگل میں چھیپے ہیں پولیس نے بینا موقع گوائے جنگل پر دھاوا بول دیا چاروں طرف سے گھرے آروپی نے بھاگنے کے لیے پولیس پر فائرنگ کر دی پولیس نے بھی جوابی کاریوائی کی تھوڑی دیر کی شانتی کے بعد جب جنگل میں تلاشی چلی تو آروپی کا شعوب رامت کر لیا حالانکہ دوسرا آروپی موقع سے فرار ہو گیا جو اب پولیس کے گرفت میں ہے فلحال بدائیوں میں حالات تناؤں میں ہیں اور پولیس اور پرشاسن لینترن کی بات کہہ رہا ہے پورے شہر میں پولیس کا فلیک مارچ ہو رہا ہے اور بڑے بڑے عدیقاری قیم کیے ہوئے ہیں نیوز ایٹین کے لیے بدائیوں سے چیترنجن کی ریپورٹ آگے بڑے عزم کی گواہٹی سے گرفتار آئی ایس آئی ایس کے انڈیا ہیڈ ہاکش فاروق کا آلیگرڈ کنیکشن سامنے آیا ہے واتس اپ گروپ کے ذریعے آلیگرڈ موڈیول سے جھوڑا تھا تو ہزار تیس میں ایٹی ایس نے اس کے گھرگے کو گرفتار کیا جس کے بعد یہ ایٹی ایس کے گرفت میں آیا آئی ایس آئی ایس ایجنٹ ہاریس کا آلیگرڈ کنیکشن کیا ہے وہ آپ کو ریپورٹ کے ذریعے سمجھائے اسم کے گوہاتی سے گرفتار کیے گئے آئی ایس آئی ایس ایجنٹ ہاریس فاروقی کا آلیگرڈ ماریول سے کنیکشن سامنے آیا ہے خبر ہے کہ ہاریس فاروقی واتس اپ گروپ کے جریعے آلیگرڈ ماریول سے جڑا تھا آئی ایس آئی ایس کی جہادی بیچاردھارہ کو بڑھانے کے لیے آلیگرڈ ماریول بنا گیا تھا یو پی ایٹی ایس ہاریس فاروقی کو کسٹڈی ریوان ملے کر پوچھتاش کرے گی یو پی ایٹی ایس نے آلیگرڈ ماریول کی جانکاری این آئی ایے کو بھی دی تھی آتنکی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کے انڈیا ہیڈ ہاریس فاروقی کا آلیگرڈ ماریول سے کنیکشن آیا سامنے آلیگرڈ یونیورسٹی کے کشپور اور ورطمان چھاتروں نے آئی ایس آئی ایس کی جہادی بیچاردھارہ کو آگے بڑھانے کے لیے ایک واتس اپ گروپ بنایا تھا اسی واتس اپ گروپ سے ہاریس فاروقی بھی جڑا ہوا تھا نئی دلی سے گرفتار ریجوان اشرف اور ارشد وارسی سے آلیگرڈ ماریول کی جانکاری ملی تھی بتا دیں کہ ایٹی ایس نے نومبر دوہزار تیس میں آلیگرڈ ماریول سے جڑے عبداللہ ارسلان ماجبین تاریخ کو گرفتار کیا تھا اس ماریول سے جڑے وجیہ الدین، عبدال سمد خیجان وختیار، ناویت سدھی کی ارشد وارسی کی بھی گرفتاری ہوئی تھی آلیگرڈ ماریول کے ماجبین تاریخ عبداللہ ارسلان فیضان بختیار سمیت کئی سندگ آتنکیوں کو UPATS گرفتار کر چکی ہے اب اسی ماملے میں UPATS جلد ہی ہارش فاروقی کو بھی کسٹڈی ریمانڈ میں لے کر کرے گی پوچھتاچ پتاتے چلیں کہ اس آتنکی کا آلیگرڈ کنیکشن کیسے ہوا ہارش فاروقی کا آلیگرڈ ماریول سے کنیکشن آیا تھا آرش نے ہی آئی ایس کا آلیگرڈ ماریول تیار کیا تھا واتس اپ گروپ بنا کر آئی ایس کے ایکٹیو سدستیوں کو جوڑا تھا گروپ کے جریہ جہادی بیچاردھارا کا پرچار کرتا تھا ایمیوگ اچھاتر سنگٹھن بنا کر لوگوں میں جہر کھول رہا تھا جہادی بیچاردھارا کو بڑھانے کے لیے یہ آلیگرڈ ماریول بنایا گیا تھا یوپی ایٹی ایس نے آلیگرڈ ماریول کی جانکاری این آئی اے کو بھی دی تھی فلال ایٹی ایس اب فاروقی سے پوچھتا آج کی تیاری کر رہی ہے جس سے اس کے پورے ماریول کا کھلاسہ ہونے کی امید ہے نیو جیٹین کے لیے لکناؤ سے رشم مڑی کی ریپورٹ ادرباندہ میں سات مارچ کو ہوئے جگہ نہتیا کان میں پولس اور ایس او جی کی ٹیم نے بڑا خلاصہ کیا پولس کے مطابق دونوں نے ہی یوک پر گمچھے سے گلہ گھوٹا پھر سلوٹے سے چودہ بار حملہ کیا جب تک چہرے کی پہچان نہیں مٹ گئی تب تک سلوٹے سے حملہ کرتے رہیں پولس کے سامنے سب سے بڑے چنوٹی ستیا کے پیچھے کا مقصد کیا تھا وہ جاننا ہے لیکن سات دن کے اندر پولس نے ستیا کان کے ایک ایک تہہ سے پردہ اٹھا دیا دراصل بینک سے کسان کریٹ کارڈ یعنی کی کیسیسی بنوانے کے نام پر پیسے لینے کا بیواد شروع ہوا بیواد اتنا بڑھ گیا کہ دوستوں نے یوک کو سلوٹے سے کوچھ کر اس کے اتیاں کر دی اور مارنے کے بعد گاری سے دہات کوتوالی علاقے کے جورہی گاؤں میں شوف اک دیا پولس نے چار آروپیوں کو گرفتار کیا ان سے پوچھتا آج کے بعد اس ستیا کے بعد کا خلاصہ دوارا جو تمشن کا کام ہوتا ہے بینک کے اندر کیسیسی کو لے کے لون کو لے کے اس میں ان کے دوارہ آپس میں جو بیواد ہوا تھا کہ پیسے کو لے کے اس میں ان چاروں میں پلاننگ کری کہ اس کو مرتب کو مارا جائے اور اس کی باڈی کو ایسی جواب پر پھیکا جائے جہاں پر اس کی پہچاند نہ ہو سکتے اور ایک بڑی خبار گٹین وڈا سے جہاں پر سوسائٹی کے فلیٹ میں آگ لگ گئی ہے ایک فلیٹ میں آگ کے بعد ہلکم ہوچ گیا فائر بگیٹ کی ٹیم موقع